کسانوائیو ہماری جراسی لا پروائی ہماری پوری فصل کو خراب کر سکتی ہے یعنی ہم صحیح دبا کا پریوگ نہیں کرتے ہیں کیٹ پرواندن کے لیے تو کھیٹوں سے ہماری تیار کی ہوئی فصل پوری طرح سے پرواز ہو سکتی ہے تو کسانوائیو اسی سے ریلیٹڈ میں ایک بیڈیو لے کر آیا ہوں جو بھی قدو برگیے سے فصلیں ہیں چاہیں تو وہ لوکی ہو قدو ہو تو رہی ہو کھیرہ ہو اور تربوج ہو خربوج ہو بہت بہت سواگا تھا آپ کا میرے یوٹیوب چینل بیسٹ فارم بید کشنا میں میں ہوں آپ کا دوست کشنا شاک کسانوائیو قدو برگیے سبجیوں میں سب سے زیادہ پروکوپ ہمیں ریڈ بیٹل جیسے لال مکھی کہتے ہیں اور بھائٹ فلائی جیسے سبید مکھی کہتے ہیں اور ایک فروڈ پلائی جیسے فل مکھی کہتے ہیں انہی کا پروکوپ دیکھنے ملتا ہے اس پرکار جیسا آپ بیڈیو ہمیں دے سکتے ہیں پھل مکھی کے اٹیک سے یا فروڈ پلائی کے اٹیک سے پھل ہمارا سڑکے خراب ہو جاتا ہے تو ان سب سے بچاؤ کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ چاہیں تو دکان سے خرید لیں یا پھر آن لائن امیجن یا فلپ کارٹ سے آرڈر کر کے بھی مگا سکتے ہیں آپ کو ایک ٹگلی ٹریپ مگانا ہے جو پیلے رنگ کا ہوتا ہے اس ٹریپ کا کیا کارے ہوتا ہے یہ جو ٹریپ ہے اس میں جو بسکٹ اندر لگتی ہے وہ ٹریپ کے ساتھ میں ہی آتی ہے جو آپ کو امیجن یا فلپ کارٹ سے چار سو روپے کے آس پاس مل جائے گی تو اس ٹریپ میں جو پیکٹ میں جو بسکٹ جیسی آتی ہے وہ اس کے اندر آپ کو لگانا ہے لگانے کے لیے باقاعدہ اس میں تار بھی آتا ہے اس کو باندھ کے لٹکانا ہے اور لٹکانے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ کو جو ہے کھیت میں دو فٹ کا ڈنڈا لینا ہے اسی ڈنڈے پہ باندھ کے لٹکا دینا ہے دو فٹ سے زیادہ اونچائی پر نہ لٹکائیں تو اس میں جو کیمیکل لگا ہوا ہوتا ہے وہ جو بھی ہماری چاہیں ریڈ بیٹل ہو یا سپید مکھی ہو یا فل مکھی ہو ان سب کو اپنی اور اٹریکٹیو کرتا ہے آکرسیت کرتا ہے تو سب ہی مکھیاں اس میں جا کے اس میں جو ہے مر جاتی ہیں آپ کو جو ہے دو سے تین دن میں بہتر ریجلٹ دیکھنے کو ملیں گے تو اس سے ہم اپنے خیت میں 80% سے زیادہ کیٹو کی روپ تھام کر سکتے ہیں جس سے ہماری جو ہے پھل جو ہے خراب نہیں ہوں گے سڑیں گے نہیں گلیں گے نہیں اب کچھ لوگوں کا سوال ہوگا کہ ایک اکڑ میں ہم کتنے ٹرےپ ہم کو لگانے ہوں گے تو ایک اکڑ میں آپ کو 14-15 ٹرےپ لگانے کیا آپ سکتا ہوگی اب ان کی قیمت کی بات کرے تو یہ آپ کو 300 سے لے کے 400 روپے کے آس پاس مل جائیں گے کسان بھائیوں یادی آپ ٹرےپ نہیں لگانا چاہتے اور فسل میں جو ہے اگر آپ کے گلاؤ یا پھل سڑ رہے ہیں تو اس سے بچانے کے لیے آپ کو ڈائی تھین جیڈ 78 کا استعمال کرنا یہ ایک فنگی سیڈ ہے اور اس کی ماترہ کہہ لینی آپ کو تو 40 گرام جو ہے پرتی پمپ کے حساب سے اسپری کرنا ہے ایک ٹنگی میں آپ کو 40 گرام ڈالنی ہے اسی حساب سے اسپری کرنا ہے دوسرا جو روگ ہمیں لوکی قدو میں اور تورہی میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہوتا ہے موجیک روگ یہ بہت ہی خطرنا بیماری ہے اس سے ہماری پوری کی پوری فسل چوپٹ ہو جاتی ہے کچھ برس پہلے میرے بھی خیت میں یہ بیماری لگی تھی پورا خیت تباہ ہو گیا تھا اس سمیں ہمیں اتنی جانکار نہیں تھی دباؤ کے بارے میں تو اس کے لیے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو اگر آپ کو ایک دو پودوں پر دکھائی دے تو اس پودوں کو کھیڑ کر اور مٹی میں گھڑا کر کے اسے مٹی میں دباؤ دے گہرائی میں ایک سے دو فٹ میں اور اس کے علاوہ سب سے تبہتر طریقہ یہی ہے دوسرا کیا آپ کو کرنا ہے جب ہلکا پروکو ہو اسی سمیں آپ کو ڈائی میں تھیوٹ ایک میلی گرام پرتی لیٹر پانی کے حساب سے آپ کو اسپری کرنا ہے اور دوسری جو دبا آپ کو لگانی ہے وہ امڈا کلوروپیڈ لینا آپ کو تیس پوائنٹ پانچ ایسی والی یہ جو دبا امڈا کلوروپیڈ ہے آپ کسی بھی کمپنی کی لے سکتے ہیں میں آپ کو سالٹ کے نام بتا رہا ہوں کمپنی آپ اپنی حساب سے کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو امڈا کلوروپیڈ ہے پانی میں آپ کو ملانی ہے موجہ اگر روک میں کیا ہوتا ہے ہمارے پودے کی پتیاں جو ہے بلکل پیلی پڑ جاتی ہے جن کا جو رس ہے وہ سپید مکھی ہے اور چوسک جو کیٹ ہے وہ چوس لیتے ہیں پت پت شکڑ سے جاتے پوری طرح پودے پیلہ پڑ جاتا ہے کسان بھائیو آپ جس بھی دوہ کا سپیر کریں وہ آٹھ سے دس دن کے انترال سے کریں اور بار بار بہی دوہ نہ لگائیں ہر بار بدل لگائیں اگر آپ دوبارہ یہ دوہ لگانی ہے تو دوبارہ آمیں ٹرائی جو پاس دوہ چالیس ایسی والی لگانی فروڈ فلائی ہے اور ریڈ بیٹل ہے اس کو روگنے کے لیے آپ کو ڈیلٹا میتھرن دوہ کو دو سپ پچاس میلی لیٹر کو پرتی اکڑ کے حساب سے سپیرے کرنا ہے پانی کی ماترہ کی بات کریں تو آپ کو ایک اکڑ میں آٹھ سے دس ٹنگ کی بنا لینی ہے اور دو سپ پچاس میلی لیٹر دو کو جو ہے اس پھر کر دینا ہے آس کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو کسان بھائیو تو ملیں گے اگلے ویڈیو میں آج کے لیے بس اتنا ہی اجازت دیجئے نمسکار